اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے بہت سارے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک بڑی اپسٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملازمین اس وقت تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے احتجاج کرنے جارہے ہیں جبکہ دوسری طرف سرکاری اداروں کی نجکاری کے حوالے سے ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آگیا ہے جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین میں کھلبلی مچکی ہے کون کون سے ادارے شامل ہیں اور کیا ان کے حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ان کی پرائیوٹیزیشن کے حوالے سے بات کہاں تک پہنچی ہے اس کی سارے ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جارہوں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا سب سے پہلے ان جو میکمو کی فیرس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جار ہوں اون گوئنگ پرائیوٹیزیشن پروگرام میں سب سے پہلے جو بیس ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے آپ بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں تو ساری جو اپ ڈیٹ ہے سن لیجیے گا ریل اسٹیٹ میں سرویسز انٹرنیشنل ہوتل لاہور جنا کار کانونشن سنٹر سیلز آف پروپٹیز آن ورڈ اس کے ساتھ فینانشل سیکٹر میں پاکستانی انشورنس کمپنی لیمیٹیڈ ہاؤس بیلڈنگ فائنانس کارپوریشن فرسٹ ویمن بینک اس میں شامل ہے اس کے ساتھ انڈسٹریل سیکٹر میں ہیوی الیکٹرکل کمپلیکس پاکستان سٹیلز ملز سند انجنرنگ لیمیٹیڈ اس کے بعد بارہ سو تیس میگا وارٹ بلوکی پاور پلانٹ بارہ سو تیس میگا وارٹ احویلی بہادر پاور پلانٹ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن لیمیٹیڈ فیس کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لیمیٹیڈ لاہور ایک الیکٹرک سپلائی کمپنی گجرانوالا الیکٹرک سپلائی کمپنی ملتان الیکٹرک سپلائی پاور کمپنی پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی لیمیٹیڈ ہیس کو اسی طرح کوئیٹا الیکٹرک سپلائی کمپن اسی طرح سکھر الیکٹرک پاورس کمپنی کے حوالے سے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے آئی ایم ایف اکسیس سات مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ آن گوئنگ پراجیکٹ میں شامل ہو چکا ہے پرائیوٹائزیشن میں حتمی منظوری کابینہ کے جلاس میں دی جائے گی تو بہت سارے ملازمین جو کہ پہلے ہی سڑکوں پر ہے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے اور اب یہ بیس میک میں مزید آ چکے ہیں جن کی پرائیوٹائزیشن ہونے جاری ہے اور اس کے حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپٹیٹس ملتے ہیں نئے انفارمیشن لے کر دیجئے جازت اللہ حافظ